عامر خان کی لڑلی بیٹیا عائرہ خان کی شادی ہوئی تو عامر خان کے ایک اور پرانے رشتے کا ایک بڑا ثبوت سامنے آ گیا آپ کو یاد ہوگا جب کرن راؤ سے طلاق ہوا تھا عامر خان کا اس وقت یہ بات بہت زوروں پر تھی کہ عامر خان جو ہیں وہ فاطمہ سنہ شیخ کے کافی نزدیک ہو گئے ہیں اور یہ ایک بڑی وجہ بن گیا ہے کرن راؤ اور عامر کے بیچ دنیا آنے کا حالانکہ اس کے بارے میں کبھی کوئی کنفرم رپورٹس نہیں آئیں لیکن اب جب عائرہ خان کی شادی ہوئی ہے اور ان کی شادی کی تصویریں اور ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو اس میں ایک بات ہمارے درشکوں نے اور میڈیا کے لوگوں نے سونگ لی ہے اور سونگا یہ ہے کہ اس شادی کے جلسے کے کسی بھی کارکرم میں کسی بھی پروگرام میں فاطمہ سنہ شیخ دکھائی نہیں دی اتنا ہی نہیں فاطمہ سنہ شیخ نے اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پر آئرہ خان کو کوئی گوڈ ویشز نہیں دی ہیں عامر خان کو کوئی شب کامنائے نہیں دی ہیں یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کچھ تھا بھی تو وہ ختم ہو چکا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ فاطمہ سنہ شیخ اس سمیں اپنی کسی فلم کی شوٹنگ میں بیزی ہیں لیکن آپ سوچئے کہ اگر وہ عامر خان کی اتنی قریبی رہی ہیں فاطمہ سنہ شیخ کا کریئر ہی عامر خان کی ویسے شروع ہوا اور عامر خان کی زندگی کا اتنا بڑا موقع ان کی اکلوتی بیٹی آئرہ خان کی شادی اور اس میں فاطمہ سنہ شیخ کا نہ ہونا نہ شب کامنائے دینا نہ اس کے بارے میں کوئی تصویر پوسٹ سوشل میڈیا پر کوئی ذکر کچھ نہ کرنا اپنے آپ میں بہت کچھ بتاتا ہے بتاتا یہ ہے کہ فاطمہ سنہ شیخ اور عامر خان کے بیچ کچھ تو تھا جو اب نہیں ہے دوستی تھی پیار تھا لگاؤ تھا جو بھی تھا کیونکہ اگر رشتے سامانے بھی ہوتے تو سامانے رشتے ہونے پر تو شب کامنائے دی جا سکتی تھی اور بہت کچھ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہو سکتا تھا لیکن کچھ بھی ذکر نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ذکر بہت پرانا تھا لمبا تھا رشتہ جو تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس سمیں سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں کر بھی رہے ہیں ویسے آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آمر خان اور کرن راو کا حال ہی میں لیا گیا سٹیج پر کس جب وائرل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ آمر خان جو ہیں یہ ایک ایسے انسان ہے کہ تلاک شدہ پتنی کو بھی سرعام کس کر رہے ہیں تو کیا سممند پھر سے اچھے ہو گئے ہیں یا سممند خراب تھے ہی نہیں کیا کوئی غلط فہمی آتی ہیں تمام طرح کی باتیں ہوئیں اس دوران ذکر ہوا تھا فاطمہ سنہ شیخ کا بھی خیر اب جو بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ فاطمہ سنہ شیخ کے لیے آمر خان کی اتنی بھی امپورٹنس نہیں ہے کہ اگر ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اپنی شب کامناہ بھی ان کو دیں اور فیلال وہ اپنی فلم کی شوٹنگ میں بزی ہیں اکثر ہوتا یہی ہے فلم انڈسٹری میں کئی بار آپ کا نام اس طرح سے جڑ جاتا ہے کہ اس کے بعد چھٹائے نہیں چھوٹتا کچھ نام ٹیٹو کی طرح چپک جاتے ہیں اور کچھ بینہ ٹیٹو بنائے بھی چپکے رہتے ہیں لمبے سمیں تک اور کئی بار ایسے رشتے سوال بن کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب تب خاص کر جب آپ کا نام میڈیا کے سامنے آ رہا ہو بہتر یہی ہے کہ آمر خان نے سوچل میڈیا کو تو الودا کہی دیا ہے اور اس سمیں وہ پرزور کوشش کر رہے ہیں اپنی واپسی کی پرسنل زندگی میں جس طریقے سے وہ دو چار ہو رہے ہیں اپنے دو ٹوٹے ہوئے رشتوں کے بعد سنا تھا ان دنوں وہ میوزک بھی سیکھ رہے ہیں تو تمام چیزیں ہیں جو اس سمیں ہو رہی ہیں آمر خان کی زندگی میں برحال فاطمہ سنہ شیخ کا ذکر اس لیے نکلا کیونکہ ایک وقت تھا جب فاطمہ اور آمر کا نام جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے اپنی جو بھی رائے ہیں وہ میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں پوست کر سکتے ہیں